امیری کا جنازہ نکل گیا غربت اروج پر آ گئی صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی ماں کا ایک ہی لباس کا وہ بھی پھٹ گیا اللہ اکبر جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا یہ بچہ گیا اپنے چاچا جے کے پاس اس کے گھر میں گیا جاتا ہوں کوئی پھٹا پرانا لباس لے کے آتا ہوں ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے یہ یہودی ماں کا یہودی بچہ گیا اپنے چاچا کے گھر میں جا کر اس نے دستک دی چاچا بہر نکلا ہاں بھی کیا لینا چاہتی ہے اس نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے میری ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے تیرے بوہ پہ آیا ہوں تیرے دروازے پہ آیا ہوں کوئی پرانا سا لباس لینے تیرے گھر میں کوئی پرانا لباس پڑھا تو اٹھا کے مجھے دے دے میں جا کے اپنی ماں کا جسم دھاب سکا چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس آ ہی رہا تھا راستے میں سے ایک شخص مل گیا اس شخص نے کہا بچے تو کیوں رو رہا ہے اس بچے نے کہا نہ پوچھ میاں میری ماں بے لباس بیٹھی ہے مجھے اس وقت لباس کی اچھت ضرورت ہے اپنے چاچا کے پاس گیا تھا لباس لینے چاچو جی نے مجھے مارا ہے دھجکارا ہے دھکے دے کر حویلی سے بہر نکال دیا ہے بس دل جو رو رہا تھا نہ آنکھیں بھی رو پڑی اس شخص نے کہا اوہ بتیجے رو مت آہ میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا بچے نے کہا چاچو جی بتا کون سا در ہے چلا جا سہن حرم میں مہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹا ہوا ہے اور میں نے سنا ہے اس کے بوہ پیغر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا یہ بچہ اپنی ماں کے پاس گیا جا کر اس نے بتایا چاچو جی گھر میں گیا تھا اس نے جو رویہ میرے ساتھ اختیار کیا ہے برکہ وروتا ہوا واپس آئی رہا تھا راست میں سے ایک شخص مل گیا اس نے کہا بچے چلا جا سہن حرم میں وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹا ہوا ہے ماں نے کہا نہیں بیٹا اس محمد نام کے شخص کے پاس تو نے نہیں جانا میں نے سنا ہے کہ اس کے بوہ پہ اس کے دروازے پہ جو بھی چلا جائے نا اس سے کوئی بھی ملکات کر لے وہ اگلے کا دھرم چھن لیتا ہے اگلے کا مذہب چھن لیتا ہے ایک بار دیکھتا ہے دھرم چھن لیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اباؤ و اجداد والا یہ جو مذہب دھرمی جاتا بھی نہ رہے اس بچے نے کہا نا ماں میں اپنے دھرم کا پکہ ہی رہوں گا جاتا ہوں چادر لینے کے لیے مسلمانوں کا نبی چادر دے گا تو دے دے گا نہیں تو پہلے ان کو بتا دوں گا میں ترہ کلمہ نہیں پھنوں گا خیر یہ بچہ دوڑتا ہوا گیا جب اس نے سہن حرم میں قدم رکھا تو میرے کریم نبی رحمت والی چادر اور یہ ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچہ جب سہن حرم میں گیا تو میرے کریم نبی نے دیکھا میرے کریم نبی مسکر آئے بچے نے کہا چاٹو جی ایسے بچے نے انگل کھڑی کی کہ نے کہا چاٹو جی پہلے بتا دوں میں ترہ کلمہ نہیں پھنوں گا میرے کریم نبی نے فرمایا بچے بتا دوں سے یہ کیسے آنا ہوا اس نے کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے غربت اروج پر آ گئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے میں تیرے دروازے پی آیا ہوں چادر لینے کیلئے چادر دینی ہے تو دے دے نہیں تو پہلے بتا دوں میں ترہ کلمہ نہیں پڑوں گا مجھے میری ماں نے روکا تھا اگر وہ چادر دے گا تو دے دے گا نہیں تو تُو نے اس کا کلمہ نہیں پڑنا میں پہلے بتا دوں میں تیرے کلمہ نہیں پڑوں گا اور میرے کریم نبی نے جیسے یہی سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹی ہے اس کو اس وقت چادر کی اچھا ضرورت ہے اللہ اکبر میرے کریم نبی نے اس کو یہ نہیں کہا یہودی ماں کی یہودی بچے یہاں سے دفع ہو جا میری مدد تو صرف مسلمانوں کے لئے میرے امتی کے لئے نامیانا اس نے جیسے ہی کہا میری ماں بے لباس بیٹی ہے تو میرے کریم نبی نے اپنی رحمت والی چادر اتاری اتار کے اس بچے کے ہاتھ میں دے دی اور کہا بچے جا اپنی ماں کا جسم دھام کے آ جا اپنی ماں کا جسم دھام کے آ اور بچہ دوڑتا ہوا گیا ماں گھر میں لیٹی ہوئی تھی بچے نے جا کے رحمت والی چادر جب ماں کے اوپر اڑائی ماں کے دل کی دنیا بدل گئی ماں نے کہا بچے اوکی اپنا دھرم تو نہیں دے کے آ گیا بچے نے کہا ناماں دھرم بھی بچا گیا گیا ہوں اللہ اکبر چادر بھی لے کے آ گیا ہوں اے ماں تڑا پٹھی ماں رو کر کہنے لگی بیٹے تُو چاچا کے پاس گیا تھا چادر لینے کی نہیں تجھے چادر نہیں دی تھی اس نے دھکے دے کر حویلی سے پہر نکال دیا اے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی بیٹے اس نبی کو ماننا چاہیے اس نبی کی دھرم کو بھی ماننا چاہیے اس نبی کے مذہب کو بھی ماننا چاہیے اس نبی کے خدا کو بھی ماننا چاہیے کیوں اس لئے جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہے اللہ جو نبی جو نبی موسیقی